سٹڈنٹس آج ہم پڑھیں گے گرینٹ اینڈ بسولٹ کے بارے میں سب سے پہلے اگر ہم ان دونوں کی بات کریں کہ یہ کیا ہیں تو یہ اگنیس روکس ہیں اگنیس روکس جو ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو روکس کہتے ہیں چٹانوں کو اور چٹانے جو ہیں ان میں سے کچھ جو چٹانے ہیں وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ اگنیس روکس ہیں یعنی کہ ایسی چٹانے ہیں جو کہ اس وجہ سے بنتی ہیں جو کہ میگما کی وجہ سے بنتی ہیں اور میگما جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہ کیا ہے تو جو ہماری زمین ہے یہاں پہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ارث دکھائی گئی ہے اب ارث کی اگر ہم بات کریں کہ جو اس کی سطح ہے وہ اور اندر کی طرف زمین جو ہے وہ کس طرح سے ہے تو اس میں مختلف تہیں موجود ہیں لیئرز موجود ہیں اور جو باہر والی تہ ہے اسے کہا جاتا ہے کرسٹ جو اندر والی تہ ہے اسے کہا جاتا ہے مینٹل اور جو سب سے اندر گہرائی میں موجود ہے اسے کہا جاتا ہے کور یہاں پہ کور جو ہے اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے ایک ہے آوٹر کور اور دوسری ہے انہر کور اب یہ جو اس میں سے باہر والی لیئر ہے کرسٹ اور مینٹل یہاں پہ کیا چیز موجود ہوتی ہے یہاں پہ پگلیوی حالت میں موجود ہوتا ہے مگمہ جو پگلیوی حالت میں یہاں پہ موجود ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے مگمہ اور یہ جو مگمہ ہے جو کہ اس کے اندر پایا جاتا ہے کرسٹ کے اور مینٹل کے وہ کیا ہوتا ہے وہ سولیڈیفائی ہوتا ہے یعنی کھے تھوس حالت میں تبدیل ہوتا ہے تھوس کیا ہوتی ہے کوئی بھی ایسی چیز جو سخت ہوتی ہے وہ اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ سولیڈ ہے یا وہ تھوس ہے تو جب یہ مگمہ جو ہے جب ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ مولٹن فارم میں پگلیوی حالت میں جو مگمہ ہوتا ہے جب یہ سولیڈیفائی ہو جاتا ہے تو یہ بناتا ہے اگنیس راکس اور یہ جو اگنیس راکس ہیں اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہ زمین کی جو کرسٹ ہے یعنی کہ جو سب سے باہر والا حیسہ ہے اس میں یہ کتنے پرسنٹ موجود ہوتی ہیں ان کے کتنی فیصد ہے تو یہ کتنے فیصد ہیں یہ ہیں 64.7% یعنی کہ جو سو فیصد اگر ہم چٹانوں کی بات کریں جو کہ اس کرسٹ والی تہہ میں موجود ہیں تو ان میں سے 64.7% جو ہیں وہ کونسی ہیں وہ ہیں اگنیس راکس اور یہ جو 64.7% ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں بھی سب سے زیادہ جو پائی جاتی ہیں اگنیس راکس وہ کون کونسی ہیں وہ ہے ایک ہے گرینٹ جو کہ ہے 16% اور بسالٹ جو ہے وہ ہے 66% یعنی کہ بسالٹ جو ہیں وہ زیادہ ہیں اور گرینٹ جو ہے وہ 16% ہے اب باری باری جو ہے وہ ہم ان دونوں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں گرینٹ کی گرینٹ یہاں پہ جو آپ کو اپنے سامنے یہ نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے یہ ایک چٹان کا حصہ ہے یعنی کہ جو راک ہے اس کا چھوٹا سا پارٹ یہاں پہ لے کے دکھایا گیا ہے اور یہ جو گرینٹ ہے اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہ کس طرح سے بنتا ہے تو یہ ہم نے بات کی تھی کہ جب میگما جو ہے جو کہ پگلی ہوئی حالت میں موجود ہوتا ہے جب زمین کے اندر جو چیز پگلی ہوئی حالت میں موجود ہوتی ہے جو کہ بہت گرم ہوتی ہے اور وہ پگلی ہوئی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں میگما اور جب یہ میگما تھنڈا ہوتا ہے تو یہ کیا بناتا ہے یہ بناتا ہے گرینٹ اب گرینٹ جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ جو چٹان ہوتی ہے یہ بہت بڑی ہوتی ہے اور جب بڑے ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کا سائز جو ہے اس کی جسامت ہے وہ بڑی ہوتی ہے اس لئے ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے اگر ہم رنگ کی بات کریں کہ اس کا جو رنگ ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے تو اس کا جو رنگ ہے وہ مختلف ہوتا ہے یعنی کہ اس کا رنگ یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو اس میں گری کلر بھی نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا تھوڑا یہ گری شیڈ ہے اور اس میں آپ کو تھوڑی سی ریڈنس بھی نظر آ رہی ہے یعنی کہ تھوڑا تھوڑا سورخ رنگ جو ہے وہ بھی اس کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے اب یہ جو اس کے اندر رنگ ہیں یہ جو اس کے جو رنگ ہیں کہ یہ گریے سے لے کے ریڈ رنگ تک ہوتی ہے یہ کس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر مختلف مقدار میں منرلز موجود ہوتی ہیں یعنی کہ نمکیات موجود ہوتی ہیں اب نمکیات جو ہیں یہ کہاں پہ موجود ہوتی ہیں یہ ہمارے زمین کے نیچے مختلف قسم کی نمکیات ہیں جیسے کہ جو ہم نمک استعمال کرتے ہیں کھانے میں اس کے اندر بھی نمکیات موجود ہوتی ہیں منرل موجود ہے اور کونسی منرل ہوتی ہے اس میں سوڈیم اسی طرح سے بہت ساری منرلز بہت ساری نمکیات موجود ہوتی ہیں اور انہی میں سے اگر ہم کچھ منرلز کی بات کریں کہ جو یہاں پہ جو یہ راک بنا رہی ہیں اگر ہم ان کی بات کریں کہ یہاں پہ کون کونسی منرل موجود ہیں تو تین قسم کی جو منرلز ہوتی ہیں وہ موجود ہوتی ہیں گرینٹ میں اب گرینٹ میں اگر ہم بات کریں کہ وہ کونسی منرلز ہیں اگر ہم ان کے نام دیکھ لیں تو وہ تین ہیں کوارڈز یعنی کہ کوارڈ جو ہے یہ کیا ہے یہ ایک منرل ہے ایک نمکیات ہے اس کے علاوہ سیکنڈ نمبر پہ ہے فرلسپار اور تھرڈ پہ ہے میکا اب یہ جو تینوں ہیں یہ کیا ہیں یہ منرلز ہیں اور یہ تینوں منرلز ہیں مختلف مقدار میں کبھی کوارڈز زیادہ ہوتی ہے کبھی میکا کبھی فلسپار زیادہ ہوتا ہے تو باقی جو دو ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں اور جب ان کی ریشو جب ان کی جو تناسب ہے وہ مختلف ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے رنگ جو ہیں وہ گری سیکنڈ اگنیوس راک جو کہ ہے بسالٹ اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ جو بسالٹ ہے یہ بنتی ہے لاوے سے اب لاوہ جو ہے جب تھنڈا ہوتا ہے تو یہ بناتا ہے بسالٹ اور لاوہ میں اور میگمہ میں فرق کیا ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو میگمہ جو ہے وہ پگلی ہوئی حالت میں زمین کے اندر موجود ہوتا ہے اور جب وہ زمین کے اندر موجود ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک دباؤ ہوتا ہے اور اس دباؤ کی وجہ سے یہاں پہ کیا ہوتا ہے جب یہاں پہ یہ میگمہ موجود ہوتا ہے اس منٹل میں اور دباؤ کی وجہ سے وہ پریشر سے کیا کرتا ہے باہر کی طرف آتا ہے باہر کی کونسی لیئر میں آ جاتا ہے کرسٹ والی لیئر میں آ جاتا ہے اوپر والی لیئر میں آ جاتا ہے تو جب وہ باہر جاتا ہے تو اس وقت اس کا نام تبدیل ہو جاتا ہے اور اسے ہم کہیں گے لاوہ اور یہ جو لاوہ ہے بعد میں اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہ جب تھنڈا ہوتا ہے تو تھنڈا ہونے کے بعد یہ کیا بناتا ہے یہ سیکنڈ یعنی کہ دوسری قسم کی اگنیس راک بناتا ہے جو کہ ہے بسلٹ یہاں پہ آپ کو نظر آرہا ہے کہ بسلٹ جو ہے وہ کس طرح سے ہمیں نظر آتی ہے اب جب پریشر کے باہر میگما باہر آئے گا اور اس کے بعد وہ لاوہ بنا دیتا ہے اور بسلٹ بن جاتا ہے یعنی کہ بسلٹ کیا ہے یہ ایک راک ہے جب یہ بنتی ہے تو اس کا جو رنگ ہے وہ مختلف ہوتا ہے یعنی کہ اس کا جو رنگ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گرینٹ کے مقابلے میں ذرا مختلف ہے اور اگر ہم اس کی اپیرنس کی بات کریں کہ یہ دکھنے میں کس طرح سے ہے تو اس کا رنگ بھی مختلف ہے اور اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہ فیل کس طرح سے ہوتا ہے تو جو گرینٹ ہے اگر ہم اس کی بات کریں وہ تھوڑی سی خردرہ پتھر ہوتا ہے اس کا یا وہ خردری چٹان ہوتی ہے لیکن اگر ہم بات کریں اس کی تو یہ کیا ہوتا ہے یہ تھوڑی سی اس کے یہ ولی جو چٹان ہوتی ہے یہ تھوڑی سی سمودھ ہوتی ہے یعنی کہ اس کی جو سطح ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ہموار ہوتی ہے سمودھ ہوتی ہے اور اس کے جو چھوٹے چھوٹے ذرے ہوتے ہیں اگر ہم ان کی بات کریں تو یہ کیا ہیں یہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اس کے جب یہ یعنی کہ اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہ کن کن چیزوں سے مل کے بنی ہیں تو جب ہم ان کی بات کریں جس سے یہ مل کے بنے ہیں گرینز دانے تو وہ کیا ہوتے ہیں وہ کرسٹل گرینز ہوتے ہیں اور وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور انہیں ایک انسٹرومنٹ کی مدد سے دیکھا جاتا ہے جسے کہا جاتا ہے مائکروسکوپ مائکروسکوپ جو ہے یہ وہ انسٹرومنٹ ہے جس کے وجہ سے ہم بہت چھوٹی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں جسے ہم اپنی عام آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے اور یہ جو ہمارے پر راک ہے اس کے بھی جو گرینز ہوتے ہیں وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے جو چھوٹے چھوٹے دانے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے بھی ہم مائکروسکوپ کا استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں کیا ہیں گرینٹ اینڈ بسولٹ جو ہیں یہ دونوں اگنیوز راک ہیں لیکن یہ دونوں جو ہیں ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو سٹیڈنٹس آج ہم نے سٹیڈی کیا ہے گرینٹ اینڈ بسولٹ کے بارے میں